پی ٹی آئی احتجاج میں ترنال جی ٹی روڈ بلوک کرنے اور تور پھوڑ پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خلاف مقدمہ درج اہم قبر آپ کو ادھر ہیں احتجاج کے دوران ترنال جی ٹی روڈ بلوک کرنے اور تور پھوڑ کرنے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس مقدمے میں کسے کسے نامزد کیا گیا اور کیا کیا دفعات لگائی گئے ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شہزیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں جی ملک صاحب اپ ڈیٹ کریں اس مقدمے سے دیکھیں پی ٹی آئی احتجاج میں ترنال جی ٹی روڈ بلوک کرنے کے تور پھوڑ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اسلام آباد میں مقدمے میں وزریالہ کے پی علی مین گنڈا پور اس کے علاوہ آزم سواتی عامل مغل عمر ایوب ریسٹر صاحب بھی جن سے وہ ملزم نامزد ہوئے ہیں اس میں مقدمہ رشگردی اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفاع جن سے اس کے تحت جن سے وہ درج کیا گیا ہے اور اس میں مقدمے میں ساڑھے تین سو کے قریب نامعلوم کارکنان بھی جن سے وہ نامزد کیے گئے ہیں آزم سواتی پر مالی معاملہ تو علی مین گنڈا پور پر سرکاری وسائل کی استعمال کا الزام بھی آئید ہے اس کے علاوہ مقدمے میں پولیس ملازمین کو فائرنگ کر کے یہ رغمال بنا کر جیسے جہاں میں رکھنے کا بھی مقدمہ اندراج ہے اس کے علاوہ کہ افتار ملزمہ نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے کہ ہر صورتی چوک جن سے پہنچنا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا